تو یہ گریب لوگ جو مٹی کے برطن وغیرہ بناتے ہیں دیئے بناتے ہیں تیواروں کے ٹائم پر آپ کے پاس یہ شب طرح سے اپنے ہاتھوں میں سے جو چیزیں بنا کر بھیجتے ہیں اگر وہی چیزیں آپ کے گھر نہیں پہنچیں گی تو ان سے خریدے کا کون دیکھیں گریبوں کی سیوہ کرنے کا بہت سے زریعے ہیں جروری نہیں کہ آپ چاکیوں نے پیسے دیں آپ ان کی محنت کا پیسہ ان کے دکھ جرور پہنچائیں اگر وہ آپ کے دوارہ پہنچ گیا تو سمجھ لیجے آپ کو پنے کے بھاگی ہوں گے آپ کو پنے ملے گا تو میں یہاں پر آیا ہوں آج کل تیوہاروں کا سمیں ہے اور تیوہاروں کے سمیں پر آپ دیکھی رہے ہیں کہ کس طرح سے برطنوں کے دیئے وغیرہ اور یہ سب چیزیں آج کل استعمال ہو رہی ہیں یہ برطن بنانے کے کاریئر ہیں اور ان کے ہاتھوں میں یہ میں ڈائریکٹ آپ لوگوں کے لیے ساری چیزیں انپورمیشن لے کر آئے ہیں کیونکہ کیوں جروری ہے آج کل آپ آدھونی کے کارن میں دیکھتے ہیں کی مشین سے بنے ہوئے دیئے مشین سے بنی ہوئے سب چیزیں آ رہی ہیں کیوں ان کے ہاتھ کی چیزیں شب ہیں آپ جانتے ہیں سب سے پویتر ہیں ان کے ہاتھ کی چیزیں اور آپ لوگ مشین سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کر رہے ہیں اس سے نقصان تو ایک یہ ہے کی آرثک روپ سے یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کی بھی پوجا پاٹ نہیں لگتی ہے کیونکہ ان کے ہاتھ سے ہر چیزیں شد طریقے سے بنتی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے سے بناتے ہیں آپ کا کام جو ہے آج کل کے ٹائم میں کتنا نیچے گرتا جا رہا ہے بہت سارا نیچے کام گرتا جا رہا ہے ہم لوگوں کا تو آپ پہلے جو کمائی ہوتی تھی اس سے بہت نیچے چلی گئی ہے بہت نیچی تو یہ صرف تیوہار پہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کو تیوہار ہی پہ تو آپ یہ دیئے وغیرہ بناتے ہیں مٹکی وغیرہ بناتے ہیں اور سب یہ بناتے ہیں یہ سب چیزیں آپ بناتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں آپ یہیں پر بھٹی دکھاؤ بھٹی ہے چھوٹی سی اسی میں ہی یہ پکاتے ہیں دیکھئے پروپر آگ وغیرہ جلا کے یہاں پر پکاتے ہیں آپ جو ماشین کی لیتے ہیں وہ اوون میں پکاتے ہیں اور یہاں پر بھی رکھی ہیں کچھے دیئے وغیرہ جو ابھی آپ دیپاولی وغیرہ پہ یوز کریں گے یہ دیکھ لیتے اور اس طرح کام ہے یعنی کہ آج کل تیوہاروں کا سمیں ہے مٹکی وغیرہ ہیں باقی کروے وغیرہ ابھی پہلے یوز ہوئے باقی اب چھٹ پوجا کا سمان ہے دیئے وغیرہ یہ سب یوز ہوں گے یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے دیکھئے یہ ساتھ میں یہ بھی پریوار کے ہیں کام میں لگ جاتے ہیں کیونکہ آج کل تیوہار کا سمیں ہے اور اس تیوہار کے سمیں میں یہ سب چیزیں جروری ہیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماں لکشمی دپاولی کے دن سب سے پہلے نمستر کے لوگوں کے گھر جاتی ہیں اور جو نمستر کے ہوتے ہیں اور ان کے گھر جا کر ان کے بعد ہی باقی کے لوگوں کے یہاں آتی ہیں تو ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ نمستر کے لوگ ہی وہ ایک ذریعہ ہیں جو آپ کے اوپر ماں لکشمی کی کرپہ برسا سکتے ہیں تو یہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ماں لکشمی کی کرپہ پالیں دیکھیں آج کل کے سبے میں کیا آدھونی کی کرن ہو گیا انڈسٹیلائیزیشن ہو گیا ہر طرح کی چیزیں آپ کو ready made مل رہی ہیں یعنی دیئے بھی آج کل مارکٹ میں کس طرح کے آگئے ہیں بہت طرح کے designers ہیں یعنی وہ natural process سے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں یعنی فیکٹری میں بنے ایک بھٹی اوون electricity کا اوون ہے اس کے اندر پکا دیئے اور جو کام کر رہے ہیں وہ کاریگر ہیں اور جس نے یہ فیکٹری پلانٹ لگا رکھا وہ ایک بڑا سیٹ ہے تو یہ گریب لوگ جو مٹی کے برطن وغیرہ بناتے ہیں دیئے بناتے ہیں تیواروں کے ٹائم پہ آپ کے پاس یہ شب طرح سے اپنے ہاتھوں میں سے جو چیزیں بنا کر بھیجتے ہیں اگر وہی چیزیں آپ کے گھر نہیں پہنچیں گی تو ان سے خریدے کا کون اور جب یہ خریدی نہیں جائیں گی تو یہ لوگ پریشان ہوں گے پریشان آرثی گروپ سے تو تو ویسے ہی لوگ پریشان ہیں اور آپ لوگ ان کی چیزیں نہ خرید کر اور الٹا پریشان ان کو کرتے ہیں تو ایسے پریشانیاں دیکھ کر آپ کے دوارہ جانے انجانے میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ماں لکشمی کی کرپہ مل جائے گی ایسے کبھی کرپہ نہیں پرابت ہوگی اگر آپ ان کی طرف دھیان نہیں دھوگے یہ گاؤں دیہات کے لوگ مٹی کے برطن بیج بیج کے اپنا گزر کرتے ہیں اگر آپ ان کے لیے کچھ سوچو گے ان سے بنی ہوئی چیزیں آپ استعمال کرو گے پوجا پارٹ میں تو اس کا کروڑ گنا فل آپ کو پرابت ہوگا جس کار ہے کے لیے جس منشا کے لیے آپ پوجا پارٹ کر رہے ہو اس کا فل آپ کو ملے گا تو یہ دیوالی آپ یہ پرنٹ کر لو کہ ہم نے کسی بھی طرح کی ریڈی میٹ چیزیں جو کی مشین سے بنی ہوئی ہیں کوئی آرٹیفیشل مٹیرل سے بنی ہوئی ہیں وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی ہیں ہمیں بلکل ہی جو چیزیں استعمال کرنی ہیں وہ ہوں گے دیئے لوٹا یا کسی بھی طرح سے برطن یہ جو بنا رہے ہیں مٹی کی چیزیں اس طرح کی نیچرل وے میں نیچرل پروسیس سے بنی ہوئی چیزیں آپ استعمال کریں گے تو مال لکشمی کی کرپا آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ ملے گی آج تل دیکھیں مارکٹ میں کہیں پانی کے دیئے آگئے ہیں کہیں کوئی کسی مٹی سے بنے ہوئے ڈیزائنر طرح کے دیئے آگئے ہیں دیکھنے میں تو بہت اچھے لگتے ہیں یہ چیزیں پر کبھی آپ نے سوچا کہ کیا یہ پوجا پاتھ میں آپ کو وہ فل دے پائیں گی کبھی نہیں دے پائیں گی کیونکہ یہ ایک آرٹیفیشل ہی بنی گئی ہیں ان میں کوئی کسی طرح کی انٹینشن نہیں ڈالی گئی ہے ایک مٹی کا برطن بنانے والا انٹینشن یہ یعنی کہ یہ بھاپ سے بناتا ہے کہ دیکھیں میں اپنے ہاتھوں سے مٹی گوند رہا ہوں ہاتھوں سے چاک چلا رہا ہوں یہ دیئے بنیں گے کسی کی پوجا ہوگی میرے گھر کی بھی روجی روٹی چلے گی اور سامنے والے کے گھر بھی کرپا آئے گی تو اس چیز کو اپنے دھماغ میں رکھئے آج کل لوگ سب کچھ کرتے ہیں پر فل پر آپ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ہم یہ ہیڈن فیکٹرز جو پردے کے پیچھے ایک فیکٹرز ہوتے ہیں جو تتھے ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی دھیان نہیں دیتے ہیں کیونکہ آج کل کے سامنے میں ان لوگوں کو بہت ضرورت ہے پیسوں کی ضرورت ہے آرتھیک تنگی ان کے اوپر آ رہی ہے ان کے پاس کوئی بڑا پیسہ انویسٹ کرنے کے لئے نہیں ہوتا ہے یہ اپنے چھوٹے موٹے کام سے ہی گزر چلاتے ہیں اور کرپا پانے کا یہی طریقہ دیکھیں ایک اگزامپل کے طور پر میں بتاتا ہوں کئی جگہ بھی یہ ریواز ہے کہ جب کوئی نئی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو وہ پہلا شرنگار اپنا نم نجاتی کے یہاں جا کر دے کر آتی ہے تو میں جاتی کا نام تو نہیں لوں گا پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ شادی بیواز میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ان کے نام کا یہ ان کے نام کا آپ یہاں صفائی کرمچاری آتا ہے تو آپ اس کے لئے بھی تو ہر پر چیزیں نکالتے ہیں آپ طریقے سے دیکھئے کہ کن کن لوگوں کے کچھ بندے ہوئے حصے ہوتے ہیں اگر آپ وہ نہیں پہنچاؤ گے تو پریشانی تو آئے گی ہی آئے گی تو دوستو جاتے جاتے آپ کے لئے ایک انفرمیشن دیتے جائیں کہ جو لوگ بھی ونچیت رہ گئے ہیں دیوالی پوٹلی کو لے کر جن کو بھی دیوالی پوٹلی سمیے پر آرڈر نہیں کر پائے ہیں وہ لوگ نراش نہ ہو ان کے لئے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ دیوالی پوٹلی مانگا سکتے ہیں اور دیوالی کے بعد بھی اس کو آپ اپنے گھر کے روپیہ پیسہ رکھنے کی جگہ پر ستھاپیت کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی منطریت ہوگی اور آپ کے گھر میں آنے کے بعد جو آپ کے گھر سے پیسوں کی دکتیں اور سب دکتیں جو فائننشل پرولمز آپ کے گھر میں سکھ سمردی کا واس نہیں ہو پارا ان سبھی پریشانیوں کو دور کرنے میں یہ مادھن لکشمی پوٹلی آپ کے لئے کافی لاپکاری شد ہوگی آپ لوگ ابھی بھی اپنے ایڈرس پر اس پوٹلی کو منگوا سکتے ہیں